دو ہزار تئیس میں اگر جو بھی پابندیاں ہیں ترکی پر وہ ختم ہو جاتی ہیں تو ترکی کیا سے کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ان کی تجارت ان کی معیشت اتنی بہتر ہو جائے گی اگر صرف اس عالمی بندرگاہ پر ٹیکسز لینا شروع کر دیں ایک چیز تو آپ نے کلیر کر دی کہ وہ والی خلافت یا وہ عظمت تو نہیں آسکتی اس طرح نہیں آئے گی اچھا لیکن ترکی کی ایکانومی بہتر ہو جائے گی ترکی کی ایکانومی بہتر ہو گی تو اس کا انفلویس جو ہے وہ دیگر ملکوں میں بڑھ جائے گا ہم کولنپور سمیٹ میں کیوں نہیں جا سکے بھلا اس لیے نہیں جا سکے ہم پر ایکانومی پریشر تھا اور جو ہمیں ایکانومی سپورٹ کر رہا تھا اس نے کہا نہ جاؤ تو اگر اس پوزیشن میں تیب اردوگان بھی ہوتا تو وہ معاملات بدل جاتے ایک بات تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوہزار تیس میں کے سنکشنز اٹھ جائیں گی اس طرز پر بھی دیکھئے کہ یہ سنکشنز کو دوبارہ کیسے لگانے کی پلاننگ کی جا رہی ہوگی ترکی کے اندر کتنی سادشیں ہو رہی ہوگی تیب اردوگان پر کتنے قاتلانہ حملے ہو رہے ہوگی کتنی کردار کشی کی جاتی رہی ہوگی کتنی انویسمنٹ ہو رہی ہوگی سیکلور طبقے کی طرف سے کہ وہ وقت آنے سے پہلے تختہ الٹ دیا جائے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جیسی دوہزار تیس ہوگا یہ کچھ شرفہ کا موائدہ تو ہے نہیں کہ بھی دوہزار تیس پورا ہوگا اگریمنٹ کیا تھا اچھا یا بورا اب یہ ختم ہو گیا لہذا پابند یہ ختم ہو گئی اتنے شریف ہے نہیں عالمی دنیا عالمی طاقتیں بلکہ صحیح لفظوں میں سہہنی طاقتیں یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ وہ عالمی پانی عالمی بندرگاہ دوبارہ سے ترکی کے قبضے میں آ جائے دیکھیں ان کے ٹریڈ روک دیں گے وہ ان کے آنے جانے کے راستے روک دیں گے وہ نہر سویز سے بڑی اہمیت ہے اس کی اس سے زیادہ اہمیت ہے تو جیسے گیسے دوہزار تیس قریب آ رہا ہے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں ابھی جو وہاں پہ کوئی ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس پر میں بھی صرف بات کروں گا ایک تو دروازہ آپ نے یہ بند کیا کہ جناب ویسی خلافت نہیں ہوگی دوسرا اب آپ ایک دروازہ اور بند کر رہے ہیں کہ وہ ترکی کو وہ چیز وہ واحدہ جو ہے وہ اس پر اس کو ریلیکس نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر اور فساد پیدا ہو جائے ہیں جی جی میں دروازہ بند نہیں کر رہا میں خطرات سے آگاہ کر رہا ہوں مومن کی فراست یہ ہے کہ وہ بچتے ہیں ان چیزوں سے بھی نہ کہ میرے ساتھ ہونے کے جارہے ہیں اس کا ویزن اس کا ادراک کرتا ہے بصیرت ہونی چاہیے اس کی تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ دو ہزار تیس میں ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ پھار دیا جائے گا اور نیا جناب تھی کہ جی اب آپ آزاد ہو گئے ایسا ہونے نہیں دیں گے ایسا ہونے نہیں دیں گے آپ دیکھئے کہ جس طرح آپ نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی بات کی کہ اس کے پیچھے کون تھا کیا ہوا آپ تھوڑا اور پھکے چلے جائیں جب پروٹوکولز آف زائنس بنائے گئے تھے کیا پروٹوکولز آف زائنس میں کہ تمام نقشہ نہیں کھنچا با کیا پہلی جنگ عظیم کا نقشہ نہیں ہے کیا دوسری جنگ عظیم کا نقشہ نہیں ہے خلافت کو توڑنے کا نقشہ نہیں ہے جمہوریت کے ذریعے فیصلے کی طاقت کو سڑکوں پر لانے کا نقشہ نہیں ہے میڈیا کے ذریعے ذہن سازی کا نقشہ نہیں ہے اپنے یقینی طور پر آپ نے پروٹوکولز آف زائنس پڑھے ہوں گے اور ناظرین میں سے جنہوں نے نہیں پڑھے آپ ضرور پڑھئے اردو میں ایویلیبل ہیں انگلیش میں ایویلیبل ہیں آپ کو پتہ لگے کہ یہودیوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ